ایران کے بیلیسٹک مسائل حملے کے بعد اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ بات نتن یاہو کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر وہ ایران کے سنویدن شیل ٹھکانوں پر حملہ کرے گا تو ایران چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے اور اس لیے اس نے امریکہ سے ایران کی بیلیسٹک مسائلوں کو روکنے کے لیے تھارڈ ایر ڈیفنس سسٹم کی مانگ کی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور روس کی بھی اب اس یود میں انٹری ہو گئی ہے کیونکہ ادھر امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی مدد کر رہا ہے تو دوسری طرف ایسی خبریں ہیں کہ پوتین نے ایران کو اسرائیل کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے لڑاکو جہاز سے لے کر سب سے ایڈوانس ایر ڈیفنس سسٹم تک سپلائی کر دیے ہیں روس کی ایران اور اس کے ملیشیا گوٹو کو لے کر ہمدردی لگاتار بڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو چنوٹی دینے کے لیے روس اب میڈل اسٹ میں بھی اپنے پاؤں پسارنے لگا ہے اسی کڑی میں روس نے ایران اور اس کے سہیوگی گوٹو کو اپنا سین سمرتھن دینے میں اجافہ کیا ہے ساتھی اپنے زیادہ ایڈوانس ہتھیاروں کو سپلائی کرنے پر بچار کر رہا ہے جس سے ایران اور اسرائیل کے بیچ کا ٹکراؤں اور بھی بچ سے بستر ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایران نے یکرین یوت کے لیے روس کو جو رون اور بیلیسٹک مسائلے دی ہیں وہ بدلے میں زیادہ شکتی سالی ہتھیار حاصل کرنے کا ایک جریعہ بھی ہو سکتا ہے ایڈوانس اینٹی شپ مسائلے لیٹسٹ ایئر ڈیفنس اور ایس یو تھرٹی فائی فلینکر ایئر سپریئر ٹی فائٹر جیٹ جس کا ایران لمبے سمیسے انتجار کر رہا تھا ایکسپورٹس کی مانے تو ایران نے روس کو ایس یو تھرٹی فائی ف لڑاکو بیمانوں کا آرڈر دیا ہے وہ ایس فور ہنڈریٹ ٹرائیمف ایئر ڈیفنس بھی چاہتا ہے تاکہ وہ اسرائیل کی بہتر مسائلوں اور بائیو سینہ کا سامنا کر سکے اگر یہ سب ہی سعودے آگے بڑھتے ہیں تو روس ایران اور اس کے سہیوگی ملیشیا کی سین نتاکتوں کو بڑھائیں گے بزنس انسائیڈر کو دیئے انٹرویو میں روائل یونائٹڈ سرویسز انسٹیٹیوٹ میں ایئر پاور اور ٹیکنولوجی کے سینئر ریسرس فیلو نے بڑی جانکاری دی ہے جسٹین برونگ نے کہا کہ ایران کو ایس یو تھرٹی فائیف ایس کی ڈیلیوری میں سمیہ لگے گا ساتھی فلائٹ کرو کو ٹریننگ دینے آوشک بنیادی ڈھاچے اور گراؤنڈ سپورٹ تیار کرنے بھی سمیہ لگے گا ان میں سے کوئی بھی اسرائیلی حملے کی یوزناو کو ترند پرہاو سے پرہاویت کرنے کی اسثتی میں نہیں ہے بتا دے کہ اسرائیل نے ایک اکٹوبر کو ہوئے ایرانی حملوں کا جواب دینے کی قسم کھائی ہے تب سے ایرانی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ روس نے پہلے ہی ایس یو تھرٹی فائیف کا ایک سکوائیڈرن اور ایس فور ہنڈریٹ کی سپلائی کر دی ہے حالانکہ ایرانی سینہ کی اور سے اب تک اس پر کوئی پوچھٹی نہیں کی گئی ہے مانا جاتا ہے کہ ایس یو تھرٹی فائیف ملنے سے ایران کی پرانی وائیو سینہ کچھ حد تک ایڈوانس ہو جائے گی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران کو سال انیس سو نبے کے بعد سے ایک لڑاکو جیٹ نہیں ملے ہیں ساتھ اس سے ایران کو اپنے ائر سپیس کی رکشہ کرنے کی طاقت میں بھی ایجافہ ہوگا باوجود اس کے عرب دیشوں کے پاس ایران کے مقابلے میں کہیں ادھک لیٹسٹ لڑاکو بیمان ہیں میڈل اسٹ انسٹیوٹ کی مانے تو روس کی اور سے سمیہ پر ڈیلیوری کو ایران کے لیے طاقت کے روپ میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ مانا جائے گا کہ ایران اسرائیلی حملوں کے خلاف خود کا بچاؤں نہیں کر سکتا ہے یا ایک ایمرجنسی ڈیلیوری کی طرح لگے گا اس کا ایران کی شبی پر نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا کہ ایران روسی جیٹ اور انسین سمپتیوں کے بینا خطرے کو ٹالنے میں اسمرت ہے ایسی کم سمبھامنا ہے کہ روس ایران کو ایڈوانس ایس 400 کی سپلائی کرے گا یوکرین پر یود کے کارن روس کو اپنے ایر ڈیفینس سسٹم پر دباؤ ہے روس کو اپنے گولا بارو ڈیپو کو یوکرینی ڈرون حملوں سے بچانے اپنے سبی ہوای رکشہ پرنالیوں کی ضرورت ہے اس کے لابا روس یمن کے ہوتی ودریوں کو انٹی شپ روز مسائل کی سپلائی پر چرچہ کر رہا ہے P800 کی رینج 186 مل ہے اور یہ راستے میں سموندر کی سطح کو چھوٹے ہوئے کافی نیچے اڑان بھر سکتی ہے یہ باقی انٹی شپ مسائلوں کے دلنا میں ادھیک ایڈوانس ہے موسیقی